ہلو اور بلکم تو میرے چینل ہمیوں پر تیب فور ایبریون ایم کنسلٹنٹ اور ہوسٹ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ایک نئی اپیسوڈ جس میں بات کروں گا سائیکوٹیکو جو ایک ریر ریمیڈی ہے سائیکوٹیکو ایک باول نو سوڈ ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے باول نو سوڈ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا بہت ہی اچھا ریسپونس آیا تھا اور مجھے لوگوں نے question کیا کہ kindly upload more videos related to bool نو سوڈ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اس family group سے واقف نہیں ہیں so today i'm going to talk about سائیکوٹیکو which is one of the bool نو سوڈ سائیکوٹیکو کو عموما ان cases میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ history of use of antibiotics ہو یا bool کے issues ہو یا بیماری کے بعد constipation یا excessive gas بنتی ہو پیٹ میں سائیکوٹیکو looks like نیٹرم سلف ایمیڈرائنم اور اسی لحاظ سے اس ریمیڈی کو سائیکوٹیک ریمیڈی بھی کہتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی mental اور physical symptoms کے بارے میں اس کی ذہنی اور جسمانی علامات بہت ساری ریمیڈیز سے ملتی ہیں اس کا مریض ہمیشہ lime light میں رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے lime light کا مطلب ہے کہ اس کے پیشنٹس کو ہر وقت center of attention میں رہنا اچھا لگتا ہے یعنی اس کا دل کرتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی وہ توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو بھول نہ جائے اور وہ دنیا کی نظروں میں سے اوجل نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ ہر وقت لوگوں کی نظر میں رہنا پسند کرتا ہے یہ state یہ condition ہم بچوں میں اور بڑوں میں بہت commonly دیکھتے ہیں یہ وہ ہمیشہ center of attention میں رہنا چاہتے ہیں اور وہی لوگ immunity کمزور ہونے کی وجہ سے anti-biotics کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بچوں اور بھولوں کے کیسز میں جہاں anti-biotics کا استعمال ہوا ہو ایسی condition میں اس ریمیڈی کو ضرور یاد رکھیں اس کے علاوہ ایسے بچے جو بڑے ہو کر ایسی games کھیلتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جن سے کہ وہ center of attention میں رہے ہیں یہ condition ہم ایسے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں جو گھر میں بڑے ہوں یا center of attention ہوں مگر دوسرے بچے کی پیدایش کے بعد وہ محسوس کریں کہ اب وہ زیادہ توجہ کا مرکز نہیں رہے اگر ایسے بچوں میں psychotic اوہ کی باقی علامات ملتی ہو یعنی physical علامات ملتی ہو تو اس ریمیڈی کو ضرور try کریں یہاں یہ ریمیڈی hyosiamus, lacases, lysinium سے بہت زیادہ common ملتی ہے لیکن ان کے aggressive behaviors اور ان کے mental approach totally different which I am not gonna talk about in this small video ان کی jealousy اور ان کی limelight feeling کو میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا اس کے علاوہ ایک سرمیڈی کی ایک خاص علامت جو esthema کی conditions میں ہم بہت commonly دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات رات دو بجے کے بعد شدت اختیار کر جاتی ہیں یعنی وہ aggravate ہو جاتی ہیں رات کو دو بجے کے بعد اور عموماً اس کی جو esthema problem ہے یعنی respiratory issues ہیں وہ تھنڈی ہوا یعنی cold weather میں یا cold wind سے aggravate ہو جاتی ہیں worse ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ان میں nervous tick بھی پائے جاتی ہے اور ایسی خارج بھی جس کا تعلق سٹرس سے یا anxiety سے ہو ایسے patient or woman سٹرس میں یا anxiety میں آنکھوں کو بار بار blink کرتے ہیں جھپکتے ہیں آنکھوں کو بار بار ایسی خارج جو سٹرس میں زیادہ ہو جائے ایسی condition میں اس remedy کو ضرور یاد رکھیں اسی طرح وہ لوگ جو stress کے نتیجہ میں nail biting یعنی ناخن کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں یا skin کو جھنجوڑتے رہتے ہیں یا ناخن کھاتے رہتے ہیں ایسی condition میں بھی اس remedy کو یاد رکھیں اس کے patient نیکس و میکر کی طرح ambitious ہوتے ہیں اور irritable ہوتے ہیں اور ہر کام کو perfectly کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کمر درد میں سویر قسم کے back pains پائے جاتے ہیں جو morning میں اٹھنے کے بعد جن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سرتی میں damp feather میں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور patient stiff محسوس کرتا ہے پوری باڈی میں اس کے علاوہ اس کے patients میں صبح اٹھتے ساتھ ہی چہرہ پفی سا محسوس ہوتا ہے پھولا ہوا سا محسوس ہوتا ہے especially under eyes اس کے patient کی skin بہت زیادہ oily ہوتی ہے اس کے patients کو butter fat cheese sweets milk نمک بہت پسند آتا ہے لیکن انڈا کھانے سے اور oranges سے اس کی علامات worse ہو جاتی ہیں اس کی stomach کی علامات میں عمومان constipation کے ساتھ بہت زیادہ gas پائی جاتی ہے بیماری کے بعد ذرا سی بھی smell سے انسان کو vomit آنا شروع ہوتی ہے nausea آنا شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈا کھانے سے یا انڈے کی smell سے انسان کو vomit ہوتی ہے علاوہ بچوں میں کان کے درد کے لیے بھی اس remedy کو استعمال کیا گیا ہے جی تو listeners یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے comments اپنے questions مجھے ضرور send کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا see you next time bye